اعوذ باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرگاتہ ناظرین میں ہوں فیصل سید بریکنگ آلویس کے ساتھ امید کرتا ہوں اب جہاں بھی ہوں گے رضا اللہ کی پناہ میں افیت سے ہوں گے ناظرین آئندہ وزیراعظم کون ہوگا فیصلہ ہو گیا لوگ کر لو جو کرنا نے آئندہ وزیراعظم کا فیصلہ ہو گیا اور اب نونڈی کیا کرے گی جو جنگیر ترین صاحب ہیں اب ان کا کردار کیا ہوگا اے سارے رلگے کی کرنگے اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین خان صاحب کا تو فارق کر دیا وہ اکیلے بیٹھے ہوئے کیمپ لگا کے وہاں پر پیٹی اے توڑ دی بندے توڑ دی سارے خسکا دیئے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا سارے رلگ مل گئے آپس میں مل کے یہ لڑیاں ڈالتے ٹال مارتے مگر ایسا ہوا نہیں کیوں نہیں ہوا نہ لڑیاں نہ مٹھائیاں نہ کچھ مگر آپ کو اگر میرے پچھلے بی لگز ریگلر دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ اگر خان صاحب کو آپ گرا دیں گے تو اس کے بار آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کا تیا پانچہ کیسے کرتے ہیں وہ کھیل شروع ہو گیا ہے زرداری صاحب اس کھیل کے سب سے بڑے کھلاری ہیں جیسا کہ میں نے پچھلے بھی لگ میں بتایا کہ جب فضل و رحمان صاحب تھے وہاں زرداری صاحب ریجیم چینج کے ماسٹر مائنڈ کہہ سکتے ہیں آپ انہیں اور اب وہ کیا چاہیں گے کہ یہ گیم ان کے آدمی نہ رہے جیسا کہ وہ اس بات کا ازخار کر چکے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے بلاول زرداری کو وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں ازاد کشمی میں دیکھ لیا مہا رنگ دکا لیا کراچی والا وہاں پر لوگوں نے ووٹ دیا یا نہیں دیا زرداری صاحب سیٹ بار گئے نون لگ دوسرے نمبر پر ہے اور پی ٹی آئی نیچے کراچی میں دیکھ لیا بلدیاتی انتخابات لوگ تنگ ہیں ستائے ہوئے چوری ڈکیٹ تھی وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پانی نہیں ملتا لوگوں کو پرا حال ہے انٹرویو جا کے لیں تو ہر بندہ ستائے ہوئے پیپلز پارٹی سے الیکشن آتے ہیں تو بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی جناب بہت مدان مار لیا تھپا وہ تھپا جو ہر دفعہ چلتا ہے وہ کشمیر میں بھی لگتا ہے پہنچ گیا ہے علاقے فضل و کرم سے نولی کو ابھی آہستہ آہستہ جو پتا لگے گا جپیاں آتے جناب پپیاں سب کچھ جو ہے نا یہ آپ دیکھئے گا آہدہ کیا جو ہوتا ہے آہستہ ہو چکا ہے آج بجٹ میں بھی انہوں نے پھٹا ڈالا ہوا ہے زرداری صاحب نے تو اس طرح پیپلز پارٹی نے جناب بلاول بھٹو صاحب کو آئندہ کا وزیراعظم فیصلہ کر لیا آندہ کا وزیراعظم ہمارے اوپر آپ کے اوپر کون بلاول بھٹو یاد رکھے گا زیان میں رکھے گا نولیگ کیا کرے گی جنگیت نین صاحب کیا کریں گی نولیگ جو ساری اس جتنا بڑا کھیل سی اس جتے ہوتا اب ستیا ناس ہوگا بڑا گھرک ہو گیا وہ غریب جنہیں تار تار ہو گئے وزیراعظم مونکہ نہیں بنے گا تو کیا ہوگا الیکشن تو اکیلے کے لئے لڑیں گے جیسا فضل علمان صاحب نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے نہیں اپنا اپنا الیکشن لڑیں گے اپنا اپنا الیکشن لڑتے ہوئے زرداری صاحب اپنا کھیل کر لیں گے اور نولیگ جو ہے وہ گیم سے آؤٹ جنگیت نین آؤٹ یہ سارے جنگیت نین صاحب کا گروپ نیا گیا ہے ان سب کی وانٹیں توڑنے کے لئے ویسے آپ کو ایک بار بتا دوں جنگیت نین صاحب کے گروپ میں نولیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں نولیگ سے تو ایک جو وزیراعظم کے مشیرے خاص ہیں انہوں نے استیفہ دے دیا ہے گیم کیا چلے گی زرداری صاحب نے تو بنوانا ہے اپنے بچے کو بلیڈے آدم اب نولیگ اور جناب جنگیت نین میں رابطہ ہو چکا ہے جنگیت نین صاحب نے پرویز خٹک صاحب سے بھی رابطہ کر لیا ہے پرویز خٹک صاحب نے ملنے کی دعوت قبول کر لیا ہے اب بوٹیاں چھوٹیاں پلاوش اور صاحب کچھ کٹھا چلے گا کھانا پینا چلے گا ضروری ہے نا یہ تو ضروری ہوتا ہے تو جناب اب اس سلسلے میں نولیگ اب جاری ہے جنگیت نین کے ساتھ رابطہ کر کے یہ شاید ایک سیٹ ایڈجسمنٹ کے ساتھ ایک بڑا اتخار بنائے جو شاید زرداری صاحب کے سامنے جو ہے ایک بڑی دیوار کھڑی ہوگی پی ٹی آئی تو ہے کوئی نہیں ہے ایسے میں اگر پی ٹی آئی نا اہل نہیں ہوتے اور اس پہ پپندی نہیں لگتی ناظرین گیم آن ہے سارے اپنی اپنی تیاریوں میں ایک بندہ مچان لگا گے بیٹھا ہوا ہے زمان پارک میں آنے والا وقت بڑا ہے میں بڑا دل تسپ ہے ناظرین سیٹ کی جنگ جاری ہے اس جنگ میں جو ہے تو کون ہارے گا کون جیتے گا خوابیں بہت ہیں مگر چکنا چور کسٹ کے ہوں گے اور ایس میں یہ وہ جو ہے نا بڑی کرسی اس پہ کون بیٹھے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا اپنا بہت سارے خیال رکھیں پاکستان زندہ بات پاکہ فاج پاہندہ بات سارے خیال رکھیں پاکستان زندہ